اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب میرے آقا سخت پریشان تھے اور سارے صحابہ خاموش تھے اس وقت بھی حضور پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کروڑو صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں مدنی کی داد پہ اس وقت بھی آپ کو اس ہم سے غم سے پریشانی سے نکالنے والی عورت تھی سنو حدیبیہ کے موقع پر جب حضور پاک نے مشرقین سے سنو کر لی تیئے ہو گیا کہ اس دفعہ عمرہ نہیں کریں گے وابس جائیں گے وزینہ مناورہ اگلے سال آگے عمرہ قضا کریں گے اب حضور پاک نے سنو فرمالی لیکن صحابہ پر بڑا بڑا شاک گزرا کہ ہم خالی واپس جائے احرام باندھا ہوا ہے اور ہم حرم کی بارڈر پہ آئے ہوئے ہیں لیکن بول نہیں سکتے تھے آخر حضور نے حکم دیا کہ بھئی جن کے بعد جانور ہے وہ زبے کریں کیونکہ یہ قیدہ ہے قرآن کا وصلہ ہے کہ اگر احرام کے بعد تمہیں روک دیا جائے تو تمہیں ایک بکری حدیہ یعنی حدیت زبے کرنی ہوگی موقع میں ایسے نہیں احرام کھول سکتے احرام کو بچوں والی بات تھوڑی ہے کہ جب چاہاں باندھ ریا جب چاہاں کھول دیا اگر کسی ظالم بادشاہ نے روک دیا کاغذات غلط ہو گئے روک گئے بیماری نے روک دیا اب دم دینی ہوگی اور مکہ میں دینی ہوگی اور امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جس مسلم اتنے سخت ہیں وہ فیترین فرماتی ہیں کہ وہاں اطلاع کرو مکہ میں بکری زبے ہو تمہیں خبر آئے پھر احرام کھولو سر بھی گھنڈا ہو لیکن باقی احمد کہتے ہیں جہاں ہو وہی بکری زہ دو مان سم کرماتے ہیں بالکل نہیں حدیعن بارے گل کابہ فَلْيَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِدْلَا حضورﷺ نے حکم لیا کہ بھئی سب اپنے اپنے حل کروا اور احرام کھولو صحابہ چک تو حضورﷺ پہ تو یہ بڑی ناگوار گزی کہ میں حکم دوں اور صحابہ تعمیل نہ کریں آپ غصے میں بھی بھی حمد صلی اللہ کے خیمے میں تشریف لائے ان نے پوچھا کہ حضورﷺ کیوں آپ غمگین ہیں انہیں کہا سرما تم نہیں دیکھتی ہو کہ میں صحابہ کو حکم دیتا ہوں اور میرے حکم کی تعمیل نہیں کرتے لیدیوں میں سرما نے کہا حضورﷺ نراض نہ ہوں آپ جا کے حجام کو بلائیں اور اپنا حل کرائیں صحابہ کو کچھ نہ کہیں وہ انتظار میں ہیں کہ شاید اللہ کا وحی آ جائے اور ہم مکہ میں جائیں جب آپ حل کرا دیں گے دون کی امیدیں ختم ہو جائیں گی حضورﷺ نے حل کرائے تو صحابہ سب دوڑ پڑے حل کرائے اب تو امید ختم ہو گئی تو یہ مشغلہ دینے والی بھی عورت اور سب سے بڑی بات عورت کی عظمت کی بیری بیری اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ آج بھی اگر مقامِ ابراہیم پہ دو رکعات سنتِ ابراہیم پڑتے ہو اور قربانی سنتِ ابراہیم کرتے ہو عرفات میں جا کے اللہ کے نبی کا حکم پورا کرتے ہو تو وہاں عورت کی سنت اور یاد بھی تعدہ کرتے ہو صفابہ دلوہ دھوڑ کر یہ ایک عورت ہی دھوڑی تھی نا امی اسوائید دھوڑی تھی نا اللہ کے نبی تو نہیں دھوڑے تھے ابراہیم الخلیب بھی نہیں دھوڑے تھے یہ تو امی اسوائید دھوڑی تھی اس کو اللہ نے باقی رکھا یہ بھی عورت تھی اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک دفعہ بی بی اسما بن تیزید ایک بی بی اسما بن تبی بکر ہے وہ اور ہے یہ اسما انساریہ ہیں حضور کی خدمت میں آئی اور کہا کیا ہے حسول اللہ صلی اللہ اللہم صلی علیہ شاہو کچھے پڑھ لینا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ اس نے آگیا کہ یا حسول اللہ صلی اللہ مردوں کے لئے تو قرآن میں بڑے حکم ہیں ہر جگہ حکم ہوتا ہے یا ایوہ اللہین آمنو ہم عورتوں کا کوئی نام بھی نہیں آتا قرآن حضور نے فرمایا کہ تم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے تو اللہ نے حضرت عیبیر کو پہل کے قرآن ناظر فرما دیا اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ یہ قرآن کے پوری آیتیں ناظر ہوئیں جس میں مرد اور دونوں کو برابر مسلمین مسلمات مومنین مومنات وَالْصَائِبِينَ وَالْصَائِمَاتِ وَالْحَافِذِينَ لِفُرُوجِهِمْ وَالْحَافِذَاتِ اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں وَالْظَاکِرِينَ اللَّهَ كَسِينَ وَالْظَاکِرَاتِ اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں سب برابر اسلام میں کوئی فرق نہیں جیسے تمہارے لیے حج ہے عورت کے لیے بھی حج ہے اور یہ مسئلہ بھی ہمیں عورت کی وجہ سے ملا ہے کہ ایک بی بی اونٹ میں بیٹھی ہے دودھ پینے والا بچہ ہے اس نے اپنے بچے کو یوں پکڑ کے سرکار دو جہاں کے سامنے کیا اور پوچھا حضور میرے اس چھوٹے بچے کا بھی حج ہوگا فرمائے نعم والا کے عجرن حج بھی ہوگا اور تمہیں اٹھانے کا سواب بھی ملے گا تو مسئلہ مل گیا کہ اگر چھوٹا بچہ ہے ساتھ اس کی بھی نیت کرو اس کو بھی حج بھی دے گا حج ادا فرض نہیں ہوگا لیکن نفلی حج کا سواب بچے کو بھی ملے گا اسی طرح حج بدل کا مسئلہ بھی عورت نے بتلایا ایک بی بی نے حضور سے سوار امرات الخسامیہ خسام قبی لے گی تھی کہ یا رسول اللہ میری والدہ ہے لا تثبت والا اللہ علاہ وہ بھی چاری سواری پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے اب آہج و عنہا میں اس کے بدلے میں حج کر سکتی ہوں فرمہ ہاں بالکل کر سکتی ہوں اور تمہیں بھی پورا حج بھی دے گا تو یہ حج بدل کا مسئلہ بھی عورت نے پوچھا عرفات کے روزے کا مسئلہ بھی عورت نے حل کیا کیوں عرفات کے روزے کی بڑی شان ہے اللہ نصیب فرمائے یعنی ایک سال پہلے اور ایک سال آنے والے گناہ باف ہو جاتے ہیں اب مشکل یہ تھی کہ رحمتِ دو عالم جب حج پر تشریف لائے اور آپ عرفات میں تھے جو علی رحمت کے نیچے جو سیاہ پتھر پڑے ہیں یہاں حضور اپنی اُٹنی پر سوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے اب صحابہ میں عدب تھا کیسے پوچھیں کہ حضور نے روزہ رکھائے گے ہی رکھا تو بی بی ام سلمہ نے کیا کیا کہ دودھ کی لسی بنائی دودھ میں پانی گلایا حضور کو دودھ کی لسی بھی بہت پسند تھی اور وہ پیارا حضور کے خدمت میں حدیعہ بھیجا دیکھیں بی بی کا عقل دیکھیں کہ اور پانی نہیں بھیجا چونکہ پانی رد کیا جا سکتا ہے دودھ ایسی چیز ہے حضور نے فرمایا اگر کوئی خوشبو پیش کرے یا دودھ پیش کرے تو کبھی کا دنہ کرو بی بی نے دودھ بھیجا حضور نے وہ پیارا لے کے موں سے لگایا پی گیا توام صحابہ کوئی علم ہو گیا کہ حلول کا روزہ نہیں ہے تو اس لئے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ حاجی الفات کا روزہ نہ رکھے اور جو حاج پہ نہ جائے وہ الفات کا روزہ رکھے یہ مسئلہ کی وضاحت بھی ہمیں ایک عورت نے دی ہے موسیقی موسیقی